ساستر کہتا ہے کہ کسی بھی بات سے تمہارے ہردے میں گیان کا ادبو ہو جائے سری کرشن یاد آ جائیں بھگوان رام اور گروہ وسست کے یوگ باسست کی اسمرتی آ جائے وہ کارن کچھ بھی کارن بیسیا بھی ہو سکتے اور ہی بلو منگل کے لئے بیسیا ہی کارن بن گئی اور بلو منگل کے جیون میں سری کرشن کا پناردور بھاو ہو گیا اور وہ بھی ایسا پناردور بھاو ہوا یہ بھارتی ساہیت کا سرو سریشت کرتی کرشن کرنا مرتم نامک گرن تھا بلو منگل نے لکھ دیا مہا یاس سرابی کبابی بشا گمن کرنے والا پتا کے اس رات کو چھوڑ کر بشا کے پاس بھاگ گیا ریتی نیتی دھرم اتیادی میں کوئی روچی نہیں تھی مہانک کرشن لیکن سمرپن جہاں تھا وہاں ست پرتیشت تھا آج راس لیلا کی قطع ہے اور راس لیلا بھی پون سمرپن کی قطع ہے برد کے گوپی اور گوالوں کا خوب پریچھا لیا ہے تھاکرنے پہلے پوتنا سے لے کر سکٹاسور سے لے کر تناورت سے لے کر بچساسور بکاسور اگاسور دینکاسور کالیا ناغ چیر ہرن گووردھن لیلا یہ جتنی بھی لیلائیں ہیں وہ سب مہاراس کی تیاری کے لیے ہوئی ہیں منوسی کے بھی تر جتنی دوس پربرتیاں کو پربرتیاں دور جنتا دوس شرطرتا اگناتا کام کرود مدمو لوب ماتسر اتیادی ورتیاں جو ایشور سے منوسی کو دور رکھتی ہیں ایشور سے دور رہنے کا ارطہ ہے سکھ سانتی اور آنند سے دور رہنا یہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی تمہیں ہم کہیں بھگوان سے تم لوگ دور ہو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا وہیں توہیں چلو دیکھیں گے بھگوان میں من بھی کس کا آئے مجھے بڑی پیاری ایک بات یاد آتی ہے نگر کے ایک بڑے سیٹھ جی نے ایک مہاتمہ کو ڈنڈوت ہو کے پرنام کیا مہاراج جے ہو جے ہو جے ہو جے ہو مہاراج جی بڑے وینودی تھے سادو کبھی یا ہم کو پرنام کیوں کی مہاراج جب تیاغی ہو آپ نے گھر دوار پریوار سب تیاغ دیا سادو بن گئے بڑی ہو اس لئے آپ کی چرنوں میں پرنام کرتے ہیں سادو نے جیوں سنا سو چھٹ جی کے چرنوں میں گر گیا اور بھاری دنڈوت مار دی دونوں چرن پکڑ دیئے چھٹ جی نے کہا یہ کیا پاپ کر رہے ہو اور پاپ کیا کر رہے ہو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پرنام کیوں کیا تو آپ نے کہا کہ آپ تیاغی ہوئے اس لئے آپ کو پرنام کر رہا ہوں سنسار تیاغ دیا تب مجھے آج گیان ہوا کہ جو بڑا تیاغی ہو اس کو پرنام کرنا چاہیے اور بھی تر آپ ہی کی کرپا سے گیان ادھبھو بھی ہو گیا سادھو ہی بول رہے ہیں سیڑ جی کو کہ آپ کے کرپا سے گیان ادھبھو ہو گیا یہاں کبیر داس کی الٹی بانی برسے کمبل بھیگے پانی معاملہ الٹا چل رہا ہے یہ کیسے بھلا سیڑ جی یہ بتاؤ کہ دنیا بڑا ہے یا دنیا بنانے والا بڑا ہے میں بھلا مراجی دنیا بنانے والا بڑا ہے جس نے دنیا بنایا وہ بڑا ہے تو ہم نے دنیا کا تیاغ کیا دنیا بنانے والے کے لیے اور تم نے دنیا بنانے والے کا ہی تیاغ کر دیا ہے دنیا کے لیے اس لئے بڑے تیاغی تم ہو تم کو ہم پرنام کرتے ہیں مہاراج پربودھ جگہ سیٹھگی میں گروہ اُلٹا بھی کیان دے دیتے ہیں جس ویدی سے سمجھنا چاہو گے ویسے ہی سمجھا دیں گے اگر تیاغ کرنا ہی سادھوتا ہے تو میں نے تو سنسار کے ماتا پتا گھردوار کا تیاغ کیا ہے تم تو پرم پتا کا تیاغ کر دیو ہی ان کے لئے تو بڑے تیاغی تو تم ہو اس لئے میں تم کو پرنام کرتے ہیں اور کم ہو بیس ہم آپ بیونی سیٹھگی کی طرح ہیں سب ہم بڑے تیاغی لوگ ہیں لوگ گھردوار سنسار پریوار تھوڑا بہت ادھردھر چھوڑ چھاڑ کے جمین جائجاد آتے ہیں آپ نے تو برمہند کے نائک پرم پتا پرمشور آپ کے ہی بھیتر سواس بن کر جو چل رہے دھڑکن بن کے جو دھڑک رہے اس سنسار کے لئے سنسار کی رشتہ داری کے لئے دھن کے لئے ان کو تک چھوڑ دیا ہے چھوڑنے کا عارض کیا ہوتا ہے زیادہ ویلیو کس کو دیتی ہو نہیں مراجی ایسے کسے ہمارے گھر میں مندر ہے ہم لوگ روز اٹھ کے پوزہ کرتے ہیں اچھی بات ہے ہم کو بھی پتا ہے سڑھی کے نیچے مندر بنا ہوا ہے ہم کو پتا ہے سڑھی کے نیچے جگہ بچ جاتا ہے تو جوتا ہوتا رکھنے کا جہاں جگہ ہوتا ہے مندر ہے کون سا تھاکور کو بلکل اپنے بیڈروم کے بڑے سائز سے سائز بنا کر کے تم نے دے دیا ہے کی دے دیا ہے اپنے ماسٹر بیڈروم سے بڑا بیڈروم بنا کر کے تھاکور جی کو دامات جو سال میں ایک بار آوے اس کے لئے کمرے بنوا کے رکھ دیا بہو لنڈن رہتی ہے تین سال میں ایک بار آتی ہے اس کا ایک بیڈروم تیار ہے پر تھاکور سڑھی کے نیچے روز بچارہ پچاس آدمی دھم دھم چڑھتے دھم دھم اترتے رات دن پریتوں کی طرح سوتے تو تمہوں نہیں تھاکوروں کو نہیں سونے دیتے جھنڈا گاڑ کے رکھے ہو کہ میں بھگت ہوں سیلپ ڈکلیر ڈیبوٹی سویم بھو بھگت بھئی کشی نے پرمان دیا ہے تلسی داس جیسے بھگت جیون کے اندیم سمیہ تک اسی لئے روتے رہے کہ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ سری رام میرے ہیں پر کسی دن جب سری رام یہ کہیں گے کہ تلسی میرا ہے تب ہی میرا کام بنے گا نہیں تو کام میرا بننے والا نہیں ہے تو ہم نے تو گوشنا کر دیا کہ ہم بھگتے ہیں اب یہاں راہ دارانی بھی گوشنا کر دیا سجا کر دیتا ہے سجا کر دیا Charlie